رحیم اولو کتاب الاشربہ اشربہ شراب کی جماعی اردو میں شراب کا لفظ بولا جاتا ہے تو ایک خاص معنی ہی اس سے سمجھتے ہیں لوگ جبکہ عربی زبان میں شراب مشروب کے معنی میں مشروب جو چیز پی جائے پہلا باب تحریم خمر کے بیان میں یعنی خمر یہ کس طرح سے حرام ہوئی ہے اور خمر کی حقیقت کیا ہے تو ان سب کا بیان کتاب الاشربہ کے ابواب میں آئے گا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک خمر کا جو معنی حقیقی ہے وہ بس ایک ہے باقی اس کے علاوہ شراب کی جو اور قسمیں ہیں انہیں مجازن خمر کہا جاتا ہے خمر حقیقی ہے یعنی انگور کا کچھا پانی جبکہ اس میں تیزی آ جائے اور جھاگ پھینک دے جبکہ اس میں تیزی آ جائے اور جھاگ پھینک دے یہی ہے خمر حقیقی جو بلکل حرام قطعی اب اس کے بعد جو باقی تین اقسام ہیں یعنی انگور کا پانی جبکہ اسے پکا دیا جائے اور اس میں تیزی آ جائے اس کے علاوہ نقیو تمر اور نقیو الزبیب یعنی خجور کا پانی پکا دیا جائے یا کشمس کا پانی پکا دیا جائے تو یہ سب جو اقسام ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے نزدیک یہ سب مجازن خمر جبکہ دیگر ایمہ کے نزدیک یہ سب ہی خمر حقیقی ہمارے ایمہ حنفیہ میں خود امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی مذہب ہے یہ سب ہی خمر حقیقی سب ہی حرام قطعی حدثنا احمد بن حنبل حدثنا اسمائیل بن ابراہیم حدثنا ابو حیان حدثنا شعبی عن ابن عمر عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ نَزَلَا تَحْرِیمُ الْخَمْرِ يَوْمَا نَزَلَا وَهِيَا مِنْ خَمْسَتِ اَشْيَا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس دن شراب کی تحریم نازل ہوئی ہے اس دن شراب پانچ چیزوں سے بنتی تھی یعنی پانچ چیزوں کی شراب اس وقت لوگ پیتے تھے پانچ شرابیں بناتے تھے من العنب انگور سے وَتْتَمَرْ اور خُجُورْ سے شَهَدْ سے گیہوں سے اور جو سے اتنی شرابیں زیادہ رائج تھی اور اب تو شراب صرف انہی پانچ چیزوں سے نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں سے شراب بنتی ہیں جیسے مہوہ سے کس سے مہوہ سے گنے سے مہوہ نہیں معلوم ہے لگ رہا ہے ان کو نہیں معلوم ہے سر ہلا رہا ہے کہ نہیں معلوم ہے مہوہ کیا کہاں گھر ہیں مطلب اسی روح زمین ہی کی نہ مخلوق ہو اس میں بڑی تفصیلات ہیں اقسام اربع کے علاوہ جو دیگر اقسام شراب ہیں ان چاروں کو تو خود امام آزم بھی حرام کہتے ہیں بس حرمت میں تھوڑا وہ تفاوت کرتے ہیں ورنہ یہ چاروں قسمیں امام آزم کے نزدیک بھی حرام ان اقسام اربع کے علاوہ جو دیگر شراب کی قسمیں ہیں ان کے تعلق سے شیخین کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی قوت حاصل کرنے کے لئے یعنی تلحی کے طور پر نہ پیئے بلکہ تقوی کے طور پر پیئے کس طور پر پیئے تقوی کے طور پر دیکھو تقوی اور تقوی ایک ہی طرح سے لکھا جائے گا کتاؤ میں یہ لفظ ملے گا تو کہیں اس کو تقوی نہ سمجھ لینا وہ کیا ہے تقوی یعنی قوت حاصل کرنے کے لئے اگر نشے کی مقدار سے کم پیئے تو شیخین کے وہاں اس کی اجازت ہے کن کے وہاں شیخین کے وہاں لیکن امام محمد رحمت اللہ تعالی کے نزدیک وہ بھی حرام چاہے یہ اگرچہ اقسام اربع کے علاوہ سے ہیں اور نشے کی مقدار سے کم پیئے تب بھی وہ حرام چاہے جس طور پر پیئے تلہی کے طور پر پیئے تو بھی حرام اور تقوی کے طور پر پیئے تو بھی آرام اور ظاہر ہے کہ شیخین کے قول پر اگر فتوہ دیا جائے تو فساد کا دروازہ اس طرح سے کھلے گا کہ پھر اسے بند کرنا بڑا مشکل ہوگا لوگوں کے ایک بہانہ مل جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب کہ رہے ہیں کہ بہت کمزوری آپ کے اندر ہے آپ کو تھوڑی سی ضرورت ہے بس اسی کی بہت سارے نوجوان کمزور ہو جائیں گے یہ کہیں کہ ہمیں کمزوری ہے اور انرجی کی ضرورت ہے تو فساد کا دروازہ کھلے گا اس لئے خود ہمارے علماء احناف نے شیخین کے قول کو چھوڑ دیا ہے اس مسئلے میں اور سد باب فساد کے لئے امام محمد کے قول کو اختیار کیا ہے اور اسی قول پر فتوہ دیا لہذا شراب کسی بھی چیز سے تیار ہوتی ہو اس کا پینا بہرحال حرام چاہے کوئی تلہی کے دور پر پیئے یا تقوی کے دور پر پیئے وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْأَقْلَ اور خمر وہ ہے جو اقل کو زائل کر دے اصلے تو اس کا معنی ہے اقل کو ڈھک دے مراد یہ ہے کہ اقل کو زائل کر دے وَسَلَا سُنْ وَدِتُوْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلِيهُ وَسَلَّمْ لم يُفَارِقْنَا حَتَّى يَا هَدَا فِيهِنَّا عَهَدًا نَنْتَحِي عَلَيْهِ اور تین چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں میری یہ خواہش ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اس وقت تک تشریف نہ لے جائیں یہاں تک کی ان کے تعلق سے ہمیں کوئی ایسی وسیعت فرما دیں ننتہی علیہ جو ہمارے لئے حرف آخر جو ہمارے لئے حرف آخر ہم اس کی طرف رجوع کریں کہ اب اس کے بعد پھر ہمیں کچھ اور نہ تلاش کرنا پڑے الجد یعنی ایک تو جد کا مسئلہ کہ جد کو کیا میراس ملے گی اور ایک کلالہ کا مسئلہ اور تیسرا مسئلہ ابواب من ابواب ربا یعنی سود ابواب ربا میں سے کچھ ابواب ان تینوں کے تعلق سے میری خواہش یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی واضح ارشاد عطا فرما دے حدثنا عباد بن موسیٰ الختلی قال اخبرنا اسماعیل یعنی ابن جعفر ان اسرائیل ان نبی سہا قن عمر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی انہو قال لما نزلا تحریم الخمر سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے فرمایا کہ جب شراب کی تحریم نازل ہوئی تو حضرت عمر نے دعا کی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء یا اللہ خمر کے بارے میں ہمیں بیان شافی عطا فرما ایسا بیان ہمیں عطا فرما جو ہمارے لئے یعنی جس میں ساری چیزوں کا تشفی بخش بیان فنزلت العیت اللطی فالبقرہ تو وہ آیت قریب نازل ہوئی جو سورہ بقرہ میں یس ایس الون کان الخمر والمیسر قل فی ہم اثم کبیر اے محبوب تم سے لوگ شراب اور جوہ کے بارے میں پوچھتے ہیں قل تم فرماؤ کہ ترجمہ کرنا ہے تم فرماؤ اور کہیں کہیں کنزل ایمان میں تم کہو جیسے قل ہوا اللہ اہد اے محبوب تم کہو تو کیا بات ہے کہیں فرماؤ ہے کہیں کہو ہے جہاں بندوں سے کہنا ہے جہاں اللہ کے بندوں سے کہنا ہے وہاں پہ اللہ حضرت نے فرما ہے تم فرماؤ یعنی بندوں سے فرماؤ اور جہاں اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہنا ہے تو وہاں کیا ترجمہ کیا ہے تم کہو سمجھ گئے اس لئے کی کسی یعنی چھوٹا بڑے سے فرماتا نہیں ہے چھوٹا بڑے سے فرماتا نہیں چھوٹا بڑے سے کہتا ہے فرمایا کس سے جاتا ہے چھوٹے سے فرمایا جاتا ہے تو کیا آپ حضرات یہ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ آپ حضرات نے اسادزہ سے فرمایا کیا کہیں گے کیا کہاں عرض کیا اسی طرح سے بہت سارے غیر محتاط لوگ ہیں جو کہیں گے کہ ہمارے حضرت مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے مدینہ طیبہ فلان تاریخ کو تشریف لے گئے مکہ مکرمہ فلان تاریخ کو تشریف لے گئے بہت سے لوگ کہتے ہیں کی نہیں فرط عقیدت میں اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ حج کے لئے تشریف لے گئے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے آدمی حرم پاک میں تشریف لے جاتا ہے کہ حاضر ہوتا ہے تشریف لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہاں پر پہنچنا اس جگہ کے لئے شرف کی بات تشریف کا کیا مطلب ہے شرف یاب کرنا یعنی ان کا قدم وہاں پڑ گیا تو ان کا قدم پڑنا یہ اس جگہ کے لئے باعث شرف یہ مطلب ہوتا تشریف کا اور یہاں تو حرم کی زمین ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے حرم کی مقدس سر زمین ہے کی حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا یعنی اتنے بیادب ہو گئے ہو کہ کہاں حرم پاک کی مقدس سر زمین اور تم اپنے اس قدم کو رکھ رہے ہو جو قدم گناہوں سے آلودہ ہے ارے سر کا موقع ہے یعنی اگر ہو سکے تو تم حرم پاک میں سر کے بل چلو ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے اور بتائیے لوگ اس قدر غیر محتاط ہیں کہیں مدینہ تیبہ تشریف لے گئے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے بولتے ہیں کی نہیں بولتے بھی اور لکھتے بھی صدر شریعہ علی رحمہ نے آلہ حضرت کو خط لکھا کہ حضور میرا ارادہ اس سال حج کا ہو چکا ہے حضور حج کے لئے کب تشریف لے جا رہے ہیں صدر شریعہ نے یہ خط لکھا تھا آلہ حضرت نے جواب دیا جواب جہاں شروع کیا پہلے ہی آلہ حضرت نے کہا کہ آپ نے میرے پاس خط لکھا ہے اس میں یہ جملہ آپ نے لکھا ہے یہ یاد رکھئے کہ حرمین شریفین میں کوئی تشریف نہیں لے جاتا حج کے لئے کوئی تشریف نہیں لے جاتا بلکہ حاضری دیتا آئندہ اس طرح کا جملہ لکھنے سے آپ پرہیز کیجئے گا اس کے بعد پھر آلہ حضرت نے جواب دیا ہے کہ مجھے کب جانا ہے کب نہیں جانا ہے تو یہ سب بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگ بے احتیاط ہی کریں گے بلکہ جس کا جیسا مقام ہے اسی اعتبار سے تعبیر وہاں پر استعمال کرنی چاہیے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یسألون کان الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر اے محبوب تم سے لوگ شراب اور جویے کے بارے میں پوچھتے تم فرماؤ اور قل ہوا اللہ وحد میں کیا ہے تم کہو اس لئے کہ وہاں اللہ رب العالمين سے ارض کرنا قل فیہما اسم کبیر العیاء قال فدعیہ عمر تو حضرت عمر کو بلائی گیا اور ان کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی گئی کہ آپ نے دعا کی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے پھر حضرت عمر نے دعا کی اللہما بین لنا فی الخمر بیانا شفا پھر وہی دعا اپنے کی فَنَزَلَتِ الْآَيَةُ الْلَطِي فِي النِّسَائِ تو وہ آیت قریبہ نازل ہوئی جو سورہ نسا میں چونکہ پہلی والی جو آیت ہے کہ قُلْ فِيهما اسم کبیر اس کے بعد کیا ہے وَمَنَافِعُ لِلْنَّاسِ یعنی دونوں بات کا بیان ہو گیا کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں کچھ منافع بھی ہیں تو دونوں بات کا بیان ہو گیا اس لئے حضرت عمر نے پھر دعا فرمائے کہ اللہ ہمارے لئے بیان شافی فرما تو تو پھر یہ آیت قریبا نازل ہو یا ایواللزین آمنوا لا تقرب الصلاة وانتم سکارا اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ تو اس میں خاص نماز کے وقت یہ حکم ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ تو اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا کہ اس وقت شراب پی نہ حرام ہیں فَقَانَا مُنَادِ وَرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قیمت الصلاة یُنَادِ تو جب نماز کی اقامت ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مُنَادِ یہ اعلان کرتا عَلَى لَا يَقْرَبَن الصَّلَاة سَكْرَان خبردار کوئی بھی نشیب علیہ نماز کے قریب نہ آئے فَدْوَئَا عُمَر پھر حضرت عمر کو بلائے گیا ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی فَقَالَ پھر انہیں وَعِدْوَا كِي اللَّهُمَا بَيِّن لَنَا فِي الْخَمْرِ بِيَانًا شِفَا فَنَّزَلَتْ تَحَاذِهِ الْآَيَةِ تو یہ آیتِ کریمہ نازل ہی فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ یعنی یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ وَرِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الْآخِرِ الْآيَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ یہ آیتِ کریمہ جب نازل ہوئی تو حضرتِ عمر نے کہا انتہائینا یعنی ہم باز آگئے یعنی اے ایمان والو شراب جوا بد اور پانسے رِجْسُمْ مِنْ عَبَلِ الشَّيْطَانِ یہ سب شیطانی عمل سے ناپاک چیز فجْتَنِبُوهُ تو اس سے بچو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی ملے شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض و عداوت ڈال دے شراب اور جوئے کے ذریعہ اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے فَحَلَنْتُمْ مُنْتَحُونَ تو کیا تم لوگ باز آوگی ان سب چیزوں سے تو حضرت عمر نے فرمایا انتہائینا یعنی ہم باز آگئے اس آیدِ کریمہ میں سات دلائل ہیں شراب کی تحریم پر اور اس کی تفصیل حاشیہ میں دے دی گئی ہے حدثنا مسدد قال حدثنا یحیان صوفیان قال حدثنا عطا بن السائب نبی عبد الرحمن السلمی ان علی بن نبی طالب ان رجلم بالانسار دعاہو و عبد الرحمن بن عوف ابو عبد الرحمن سلمی سے روایت انہوں نے حضرت علی رضی اللہ انہوں سے روایت کی کہ انسار میں ایک شخص نے حضرت علی کو اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کھانے کی دعوت دی دعوت دینے والے ابو طلحہ تھے فسقاہما قبل ان تحرم الخمر تو دونوں کو ابو طلحہ نے پلا دیا جبکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی فام مہم علی فی المغرب تو نماز مغرب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے امامت فرمائی اور سورہ قلیہ ایوہ الكافرون کی تلاوت کی فخلطا فیہا اب اس میں خلط ہو گیا اس میں خلط ہو گیا یعنی قرات میں خلط ہو گیا فنزلت تو پھر یہ آیت قریبہ نازل ہوئی لا تقرب السلاطہ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک جو تم کہو تمہیں اس کا علم حدثنا احمد بن محمد المروزی قال حدثنا علی بن حسین عن ابی عن یزید عن نحوی عن اکرم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما قال یا ایوہ اللہ تقرب السلاطہ وانتم سکارا ویس الون اکان الخمر والمحصر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس نس خط ہما اللطی فی المائدہ ان دونوں کو اس آیت قریبہ نے منسوخ کر دیا جو سور مائدہ میں ان بالخمر والمحصر والانصاب الاخر الائی حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید انصابیت انانس قال کنتو ساقی القوم حیسو حرمت الخمر فی منزل ابی تلہا وما شرابنا یوم ازن اللہ الفضیخ حضرت انصاب مالک رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ جس وقت شراب حرام ہوئی ہے میں ابو طلحہ کے گھر میں قوم کا ساقی تھا یعنی لوگوں کو شراب پلا رات اور ابو طلحہ یہ حضرت انص بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتے لے والد کیونکہ حضرت انص کی والدہ حضرت ام سلیم نے ابو طلحہ سے شادی کی تھی تو ابو طلحہ یہ حضرت انص بن مالک کے سوتے لے والد فرماتے ہیں کہ جس حرام ہوئی ہے میں قوم کا ساقی تھا میں قوم کو شراب پلا رہا تھا ابو طلحہ کے گھر میں اور ہماری شراب اس دن کیا تھی فزیخ تھی یعنی بسر بسر توڑ کر اس میں پانی ڈال دیا جائے اور پھر اسے پکا دیا جائے یہاں تک کی اس میں نشا پیدا ہو جائے اس شراب کو کیا کہتے ہیں فزیخ بسر یعنی گدر خجور جو پکنے کے قریب اسے کیا کہتے ہیں بسر اور صرف خجور ہی کے ساتھ نہیں بلکہ اور بھی فل جو ہوتے ہیں پکنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے گدر کہتے ہیں بلکہ کچھ لوگ اسے فیل بھی بنا لیتے ہیں اس یعنی خجور پکنے کے قریب ہے تو بسر تو فرمایا کہ اس دن ہماری شراب فزیخ تھی یعنی بسر کی شراب تھی فدخلا علینا رجل تو ایک شخص ہمارے پاس آیا فقالا اور اس نے یہ کہا ان الخمر قد حرمت شراب حرام کر دی گئی ون ناد مناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مدینہ طیبہ کے گلیوں میں اعلان کیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے فقل نا تو ہم نے کہا حضہ منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی اس سے یہ معلوم ہوا کی خبر واحد حجت ہے کیونکہ جو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اعلان فرما رہے تھے وہ اکیلے تھے اور ان کی اس خبر پر سارے صحابہ کرام میں اعتماد کیا اور اسی وقت انہوں نے شرابوں کو پھینک دیا ان کے پاس جو شراب کے گھڑے تھے سارے گھڑوں کو پھینک دیا اور سب نے اسی وقت شراب پینا چھوڑ دیا تو معلوم ہوا کی خبر واحد بھی حجت